پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور جو عاملی موزے آپ کو عطا کیے وہ تمام کے تمام موزات ایسے ہیں کہ جو پہلے نبیوں کے عاملی موزے ان سے بھی فائق ہیں ان سے بھی بلند درجہ کے موزے ہیں ایسے موزے آپ کو عطا کیے گئے چونچہ آپ کے عاملی موزوں کا بھی حال ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ موزہ حاصل تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے قم بھی اذن اللہ فرماتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا یہ موزہ اس انداز سے عطا کیا گیا کہ آپ مدینہ منورہ کے اندر جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ممبر اس وقت بنا نہیں تھا تو خجور کا ایک مڑ تھا خجور کے مڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطوہ دیا کرتے تھے ایک عرصے تک خجور کے مڑ کے ساتھ خطوہ دیتے رہے یہاں تک کہ انسار مدینہ نے آپ کے لئے ممبر تیار کر دیا تو آپ جمعہ کے خطوے کے لئے ممبر پر بیٹھے تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے پورا مجمعہ حران کی بچہ کون رو رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مڑ کی طرف دیکھا معلومہ کہ وہ رو رہا ہے آپ وہ خجور کے مڑ کے پاس گئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کچھ کہا اور وہ اس طرح خاموش ہو گیا جیسے بچے کے موں میں دودھ دے دیا جائے بھوکا بچہ جب بھوک سے بلبلاتا ہے ماں جب چھاتی اس کے موں میں دیتی ہے دودھ موں میں دیتے تو اون کر کے جب ایسے بچہ خاموش ہو جاتا ہے اس طریقے سے وہ خاموش ہو گیا آپ اس کراتے میں ممبر پر تیشیب لائے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علی مجمعین سے فرمایا اصل میں اس طوانہ ہنانہ یہ جو مڑ ہے یہ میری فرقت اور جدائی برداشت نہ کر سکا کیونکہ پہلے ممبر نہیں تھا تو اس کو وہ اتصال حاصل تھا میرے وجود سے لیکن آج جب میں ممبر پر آ گیا تو اس جدائی فرقت کے اندر رو رہا ہے اب اندازہ لگائیے کہ ایک نباتی چیز ہے ایک خجور کا کٹا اور موڑ ہے جس کے اندر نباتاتی حیات ہوتی ہے اس میں انسانی حیات نہیں ہوتی نباتی حیات ہوتی ہے اگر اس کے اندر پتے اگاتے اور وہ ہرہ پرہ درخت بن جاتا تو کہتے ہیں نباتات کے اندر نباتی حیات پیدا ہو گئی لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزے دیکھئے اس نباتی چیز میں اللہ تبارک و تعالی انسانی حیات پیدا کر دی اور انسانوں کی طرح رونے لگا حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تو انسان کے اندر انسانی حیات پیدا کر رہے ہیں ان کا موجزہ تو انسان میں انسانی حیات پیدا کر دینا یہ اتنا بڑا کمال اس موجزے کے مقابلے میں نہیں ہیں کہ جہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس نباتات کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانی حیات پیدا کر دی اسی طریقے سے پتھر ہیں وہ بولتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں تو پتھر کے اندر جمادی حیات ہے تو جمادی حیات کو انسانی حیات کے اندر بدل جانا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا موجزہ ہے کہ جس کی انبیاء کی زندگیوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے یہاں تک ایک گو ایک جانور جنگلی جانور وہ انسانوں کی طرح بولتا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے تو اس حیوان کے اندر نہ صرف انسانی حیات پیدا ہو گئی بلکہ فسی و بلیغ عربی کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کر رہا ہے تو آپ کو عملی جو موجزات عطا کیے ہیں وہ ایسے موجزات عطا کیے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے لیکن اس سارے کے سارے عملی موجزات جو پہلے انبیاء کو دیئے تھے وہ سب آپ کی ذات میں اس سے بدرجہ آتم اور عالی انداز میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بند کر دیئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن کے تو تنہا داری سارے کمالات آپ کو بینے